نمشکر دوستو میں روی آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آج ہم جانیں گے کہ اگر آپ لوگ بھی لگتار کافی ورشوں سے پوجہ پارٹ کر رہے ہیں اور آپ کو پوجہ کا فل نہیں ملتا ہے تو شاید آپ بھی یہ تین گلتیاں ضرور کرتے ہیں پودر کے بعد اگر یہ تین گلتیاں کر دی جائیں تو آپ کی پوجہ ویرت ہو جاتی ہے اس بات کو گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ دیکھئے آپ اگر کسی بھی دیوی دیوتا یا پھر کسی بھی شکتی کی پوجہ کرتے ہوں منطرہ جب کرتے ہوں آپ بھجن کرتے ہوں یا پھر ان شکتیوں کا نام جب کرتے ہوں تو اسے آپ کو سکرات مکتہ ملتی ہے یعنی کہ ایک پوزیٹیو ارجہ آپ لوگوں کو پرابت ہوتی ہے اگر آپ اس پوزیٹیو ارجہ سے فائدہ لینا چاہتے ہیں یا پھر اس پوزیٹیو ارجہ کا صحیح روپ سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ تین گلتیاں کرنی بند کر دینی ہوں گی اور پوجہ پارٹ سے ہمیں جو سکرات مکتہ یا پھر جو ارجہ پرابت ہوتی ہے اسے ہم کیسے محسوس کرتے ہیں دیکھئے آپ جب کوئی بھی منطرہ جرب کرتے ہیں تو کچھ سمیں بعد آپ کے شریر میں کمپن ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کو ہیلنگ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے خفیصادگوں کو عباسیاں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ سکرات مکتہ ارجہ ہے اس کی پہچان ہے کہ اس سمیں پہ آپ کو سکرات مکتہ بیچار آئیں گے آپ کا من شانت ہوتا ہوا چلا جائے گا آپ کا پوجہ میں من لگنا شروع ہو جائے گا یعنی کہ سکرات مکتہ ارجہ آپ کے آس پاس آ چکی ہے آپ کو محسوس ہوتی ہے شریر میں وہ ہیلنگ جسے ہم سکرات مکتہ ارجہ بولتے ہیں یا پھر پوزیٹیوٹی بولتے ہیں اور وہ پوزیٹیوٹی وہ ارجہ آپ لوگوں کو شکتیاں ہی دیتی ہیں یا پھر آپ جو نام جب ان شکتی کا کرتے ہیں یا پھر کوئی منترہ جبتے ہیں وہ ارجہ انہی شبدوں سے پیدا آپ کے شریر میں ہو جاتی ہے اب اس ارجہ کا اگر آپ اسے بچا کر نہیں رکھیں گے تو وہاں ویرت ہو جائے گی اور اگر آپ اسے بچا کر رکھتے ہیں تو آپ لوگ کسی بھی کاریاں کو اگر اس ارجہ میں لگاتے ہیں تو وہاں کاریاں سمپورن ہو جاتا ہے لیکن جدی آپ اس ارجہ کو اپنے شریر پر ہی رکھتے ہیں اور کچھ سمیں کے بعد وہ ارجہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے جیسے آپ ارجہ میں بیٹھتے ہیں آپ کو وہ کمپن محسوس ہوتی ہے ہیلنگ محسوس ہوتی ہے آپ کا من شانت رہتا ہے لیکن کچھ سمیں بعد آپ پھر نورمل ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ ارجہ آپ کے شریر میں بلکل بھی نہیں لگی ہے یا پھر اس کے اندر نہیں سماہت ہوئی ہے تو اس ارجہ کو ویرتھ ہونے سے پہلے ہی آپ لوگوں کو اس ارجہ کو اپنے ہی شریر میں سماہت کرنا ہوگا اپنے ہی شریر میں رکھنا ہوگا صحیح سے استعمال سب سے پہلے آپ اس ارجہ کا اپنے ہی شریر میں کریں اس کے بعد ہی آپ کا شریر ان شکتیوں کے انبھووں کو لے سکتا ہے ان شکتیوں کے انبھووں کو محسوس کر سکتا ہے اور یہ گلتیاں ایسی ہی ہیں کہ جیسے آپ ایک راستے پر کبھی سے چل رہے ہو یعنی ایک لمبے سمیں سے آپ کسی راستے پر جا رہے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ہر روج اسی راستے سے گجرنا ہے تو جب آپ اس راستے سے گجر رہے ہیں جب تک آپ اس راستے پر آنے والی ستھان یا پھر وستویں یا پھر کوئی چیزیں جیسے پیڑ پودھے گھر یہ بھی کیا کیا ہے اس راستے پر جب تک آپ اس راستے پر آنے والی چیزوں کو نہیں دیکھیں گے انہیں نہیں محسوس کریں گے ان کو نہیں یاد رکھیں گے تب آپ کل دوبارہ سے اس راستے پر نہیں آ پائیں گے کیونکہ آپ بھول جائیں گے کہ آپ نے اس راستے پر کیا کیا دیکھا تھا کیا یہ وہی راستہ ہے یا نہیں ہے تو آپ اس راستے پر دوبارہ نہیں آ پائیں گے اور آپ کو شروع سے پھر دوبارہ اس راستے کو کھوجنا پڑے گا دوسرا ادھاراً ایک جو لوہار ہوتا ہے وہے لوہے کو لمبے سمیں تک پیٹھتا ہے اور جب پیٹھنے سے وہے لوہا گرم ہو جاتا ہے اگر آپ اسے پانی میں ڈال دیتے ہیں تو وہے بالکل تھنڈا ہو جائے گا یعنی کہ جو اس نے محنت کی تھی اس لوہے کو پیٹھ کر گرم کرنے کی اور جس سے بستو کے لیے یا پھر اسے اس لوہے کو بینٹ دینا تھا اسے موڑنا تھا تو موڑنے سے پہلے اگر اس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے تو وہے لوہا تھنڈا ہو جائے گا یعنی اس کی کی ہوئی محنت ویرتھ ہو گئی ایسے ہی جب آپ پوجہ کرتے ہیں اگر آپ لوگ بھی جانے انجانے میں یہ تین گلتیاں کر رہے ہیں تو آپ کی پوجہ بھی ویرتھ ہو چکی ہے جس میں سے سب سے پہلی گلتی ہے کرود اگر آپ پوجہ پارٹ کر رہے ہیں اور پوجہ پارٹ کرنے کے ترنت بعد آپ کے مند میں کوئی بات آ جاتی ہے یا پھر کسی کلہ کی وجہ سے یا پھر کوئی بات ایسی آپ کے سامنے ہو گئی جس سے آپ کو کرود آ گیا اور آپ کو اس تیتھی میں کرود بھی بہت آدھک آئے گا جب آپ پوجہ سے باہر نکلتے ہیں اور کوئی بھی آپ کے سامنے کچھ گلت ہو رہا ہو یا پھر کوئی ویرتھی آپ کو کوئی افشبد بول دیتا ہے ایسی تیتھی میں آپ کو کرود بھی بہت آدھک آئے گا اور اگر آپ کرود کرنے کے بعد اس ویرتھی پر چلا دیتے ہیں یعنی کہ آپ کی ارجہ سماپت ہو جاتی ہے ترنت کیونکہ جو ارجہ آپ نے اکٹھا کی تھی وہی ارجہ آپ کرود کرنے پر لگا دیتے ہیں تو ایسے میں آپ کی پوجہ بھی ویرتھ چلی جاتی ہے کیونکہ جو ارجہ آپ کے اندر تھی اسے آپ نے کرود کیا کرود کرنے کی وجہ سے وہ ارجہ آپ کے شریر سے باہر آ چکی ہے جیسے شکتی ہوتی ہے جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں یعنی جب آپ صبح اڑھتے ہیں تو آپ کا شریر ایک ارجہ وان ہوتا ہے یعنی آپ اسی ارجہ کو کسی کام میں لگا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کا شریر تھک جاتا ہے یعنی کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ایسے ہی جب آپ پوجہ کرنے کے بعد کرود کر لیتے ہیں تو وہ ارجہ اپنے آپ ہی چلی جاتی ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے اور اگر آپ کسی کو گالی نکالتے ہیں کسی کو بے کوفی میں ہی کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں یا پھر کسی کو بدعہ دے دیتے ہیں تو آپ کی بدعہ کہیں نہ کہیں اس انسان کو جا کر لگ جاتی ہے اس سے بھی آپ کے جو پونے اور پاپ کرم ہیں ان کے اندر بہت بڑا انتر آ جاتا ہے تو اس لئے کبھی بھی پوجہ کرنے کے بعد کسی کے اوپر بھی کرود بلکل بھی نہ کریں اسے آپ کو ہی نقصان ہوتا ہے آپ کی بہہ ارجہ استعمال ہو جائے گی اور آپ کو پوجہ کا پرن فل نہیں مل پائے گا اب ایسے ہی جو دوسری گلتی ہے وہ ہے پوجہ کے بعد اپنے ناکھن کو کٹ لینا یہ بھی سب سے بڑی گلتی ہے اور بالوں کو کٹ لینا اپنے ہیر کٹ لینا ناکھن کٹ لینا تو اسے بھی آپ کے شریر پر جو ارجہ اکٹھا ہوتی ہے وہ ہے چلی جاتی ہے اور دوسرا ہے آپ کو جب آپ پوجہ کرتے ہیں اس کے کچھ سمیہ بعد ہی آپ تام سکھ بھوجن کھا رہے ہیں یا پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ میں پوجہ کر لیتا ہوں اس کے بعد وہ ہے کوئی تام سکھ بھوجن کھا لیتے ہیں جیسے شراب کا پینا یا پھر ماس آدھی کھا لینا کہ میں پہلے پوجہ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں کھا سکتا ہوں ایسا سوچ کر اگر وہ ہے وقتی کھا لیتا ہے تو ایسے میں بھی پوجہ کا جو فل ہے وہ ویرت چلا جاتا ہے تو ان باتوں کا آپ کو ویشیش دھیان رکھنا چاہیے آپ لوگوں کو پوجہ کرنے کے بعد شراب آدھی کے پاس بلکل بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں سے بھی جو آپ کے اوپر سکرات مکتا ہے جو پوزیٹیویٹی ہے وہ سمابت ہوتی چلی جاتی ہے اور آپ کو پوجہ کا فل نہیں مل پاتا ہے آپ لوگوں کو شانت ماحول میں اس تیتیب میں رہنا چاہیے ٹھیک ہے صاف سترے ماحول میں آپ کو رہنا چاہیے جس کی وجہ سے میں ارجہ آپ کے شریر پر بنی رہے اور جو تیسرا ہے تیسری گلتی ہے آپ لوگوں کی وہ ہے ادھک بات کرنا پوجہ کے بعد کبھی بھی کسی سے ادھک بات مت کریں یا سی فون پر ادھک بات کرنا یا پھر کسی کے پاس بیٹھ کر پوجہ کرنے کے بعد ادھک سے ادھک بولنا اس سے بولنے سے بھی آپ کی ارجہ سماپت ہوتی ہے جب آپ ارجہ سماپت کر لیتے ہیں تو اس کے کچھ سمیں بعد مون رہنے کا پریاز کریں مون رہنے سے آپ کی ارجہ آپ کے ہی شریر میں بنی رہتی ہے اور کچھ سمیں بعد وہ آپ کے شریر میں اپنے آپ ہی خپرت ہونا یعنی استماحیت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب ایسا ہونا شروع ہو اس کے بعد ہی آپ کسی سے بات کریں کچھ سے جیسے ایک گھنٹا یا پھر آدھا گھنٹا آپ لوگ پوجہ کے بعد سمال رہنے کا پریاز کریں ادھک بات کسی سے زیادہ نہ کریں اور نیگٹیو ویچار اپنے من میں بلکل بھی آپ لوگوں کو نہیں لے کر آنے ہے کیول سکراتمک ویچار آپ کو اپنے من میں لے کر آنے ہے پوزیٹیوی کے ساتھ آپ اسی جو منتر آپ کے من میں ہے وہ اپنے آپ کی کچھ سمیں کے لیے تو دہوراتا رہتا ہے ویسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس منتر کی ارجہ آپ کے شریر میں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو مو رہنے کا دکھ پریاز کرنا ہے من ہی من سکراتمک سوچ آپ کو رکھنی ہے سکراتمک ویچار آپ کو اپنے من میں لے کر آنے ہیں تو یہ تین گلتیاں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کو بلکل بھی پوجہ کرنے کے تو رنتواد نہیں کرنے ہیں ان باتوں کا آپ کو ویسے دھان رکھنا چاہیے تب ہی آپ لوگوں کو پوجہ کا پورن فل نہیں مل پائے گا لیکن اگر تب بھی آپ لوگوں کو پوجہ کا فل نہیں مل پاتا ہے تو کہیں نہ کہیں نیگیٹیو ارجہ آپ کے گھر میں ضرور ہے اگر آپ اپنے بارے میں جانا چاہتے ہیں اپنی سمجھے کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں بات کرنے کے لئے ورس ایپ نمبر آپ کو شکرین کے اوپر دیا ہوا ہے آپ اس ورس ایپ نمبر پر اپنی سمجھے کو بتا سکتے ہیں وہ سمجھے کا سمدھان بھی ترنچ جان سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہم ملتے ہیں کل آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ